آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانڈ کر دی ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر فسٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارج ارمینج کا آرڈر چودہ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا سپریم کورٹ نے سسپنڈ کر دی ہے سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ سیونٹی ایٹ ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلیمان آئے ہیں یا اساملیوں میں جا چکے ہیں وہ آئندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ایک بار پھر افرم کرتے ایز وی سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی کس پوائنٹ پہ ہوئی کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس پیسے لے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں اوٹ کی بات نہیں ہے نا اس وقت جو ہم نے کہا تھا تو ہم پہ سپیکر کو ایک رائٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اگر اپنی مرضی سے ریزائن کیا تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے اوٹ انہوں نے لیا ہے جو امین اے صاحبہ نے ووٹ لیا ہے لیکن جس آرڈر کے بنا پہ انہوں نے لیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا آرڈر فرسٹ مارچ کا ہے اس لیے فرسٹ مارچ کا آرڈر تو دس ایکسٹنٹ سسپنڈ ہوا کہ وہ اب آہندہ پارلیمان میں ووٹ میں حصہ نہیں دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سپریم کورٹ میں بشاور ہائی کورٹ کے لارجر بینچ اور الیکشن کمیشن کے فرسٹ مارچ کے آرڈر کے خلاب سنی اتحاد کونسل کی دو پیٹیشنیں پنڈنگ تھی اور اس میں ایک تیسری پیٹیشن ہماری پریزرنڈ وامن ونگ پاکستان کول شاہزیب صاحب آقی بھی پیٹیشن پنڈنگ تھی یہ الیکشن کمیشن کا وہ آرڈر تھا جس میں الیکشن کمیشن نے وامن اور نان مسلم کی ریزر سیٹے سنی اتحاد کونسل کو ریفیوز کر دی تھی اور ہماری وہ ریزر سیٹے جو گیارہ نان مسلم کی تھی اور سکسٹی سیون وامن کی سیٹ تھی یہ ٹوٹل سیونٹی ایٹ سیٹ دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی الیکشن کمیشن کے اس آرڈر کو یکم مارچ کے آرڈر کو تیرہ مارچ اور چودہ مارچ کو پشاور ہائی کورٹ کے لارجر بنج نے اپہول کر دیا تھا اس انٹائر پروسس میں ہم ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ ہمارے ساتھ غیر عینی اور غیر قانونی سلوک ہوا ہے اور الیکشن کمیشن کا آرڈر غیر آئینی تھا اور لاوے سسٹینبل نہیں تھا ہم تروہ اٹھ یہ کہتے رہے کہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو آئین کے مطابق اس کی جیتے ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی ہم یہی کہتے رہے کہ یہ اسی سیٹیں جو سنی اتحاد کونسل کی تھی جو پی ٹی آئی بے کینڈیڈیٹس نے سنی اتحاد کونسل کو جائن کر کے جس پہ سنی اتحاد کونسل کا حق تھا یہ ان کی تھی لیکن الیکشن کمیشن نے چار مارچ کو یہ سارے سیٹیں دوسری پارٹی کو الوکیٹ کر دی تھی وہ نیشنل اساملی میں بھی اور تینوں پروینشل اساملی میں بھی سن، پنجاب اور کے پی کے اساملیز میں پنجاب، سن اور نیشنل اساملی میں ومن اور نان مسلم نے اوت اٹھایا تھا جبکہ ہمارا یہی سٹینٹ تھا کہ سپریم کورٹ پیسلہ کرنے دے اسی وجہ سے کیپی کے میں ریزر سیٹوں پہ ووٹ نہیں لیا گیا تھا آج الحمدللہ سپریم کورٹ نے لیو گرانڈ کر دی ہے الیکشن کمیشن کا آرڈر فسٹ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا اور پشاور ہائی کورٹ کے لارج اربنج کا آرڈر چودہ مارچ ٹونٹی ٹونٹی فور کا سپریم کورٹ نے سسپنڈ کر دی ہے سپریم کورٹ نے الحمدللہ یہ بھی ڈائریکشن دی ہے کہ یہ سیونٹی ایٹ ممبران صاحبان جو سیٹوں پہ پارلیمان آئے ہیں یا اساملیوں میں جا چکے ہیں وہ آہندہ کسی بھی قانون سازی میں ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے الحمدللہ یہ ہماری موقع کی تائید ہم نے پہلے مرتبہ پہلے دن جس وقت نیشنل اسمبلی کا اجلاس ہوا تو اوٹ اتانے سے پہلے ہم نے یہ پوائنٹ اوٹ کر لیا تھا کہ سب سے پہلے یہ پارلیمان ان لوگوں سے کمپلیٹ ہو جن کا یہ حق بنتا ہے پھر صدر کے الیکشن کے وقت بھی ہم نے کہا کہ یہ جو صاحبان آئے ہیں جنہوں نے اوٹ اٹھایا ہے ریزر سیٹ پہ لیکن یہ انٹرودرز ہیں ان دی پارلیمنٹ یہ انٹرودرز ہیں لہذا یہ ووٹ نہیں دے سکتے جب تک یہ پیسلہ نہ ہوا ہو لہذا آپ صدارتی الیکشن نہ کروائے ان لوگوں کو ووٹ کا حصہ نہ دے آج سپریم کورٹ نے فائنلی الحمدللہ یہ پیسلہ کر لیا کہ جو یہ سیونٹی ایٹ سیٹوں پہ آئے ہوئے ممبران ہیں چاہے وہ پرونشل اسمبلی میں ہیں چاہے وہ نیشنل اسمبلی میں وہ کسی ووٹ دینے کا کسی طرح حق دار نہیں ہے الحمدللہ اس کے ساتھ جو آپ سنتے چلے آ رہے تھے کہ حکومت آئین میں ترمیم کرنے جا رہی تھی وہ اپنی ٹو ترڈ میجارٹی ان سیٹوں کے بنا پہ دکھا رہی تھی الحمدللہ اس کا صدباب ہو گیا اب انشاءاللہ حکومت ناکام ہوگی اور وہ ٹو ترڈ میجارٹی سے محروم ہے اس کیس کی فردر ہیرنگ انشاءاللہ تین جون کو ہوگی ہم پہلے دن سے یہ کہتے چلے آ رہے تھے اور سپریم کورٹ سے استعداہ کی آ رہے تھے کہ ایون ہم نے جو پیٹیشن فارم فوٹی پائی پہ فائل کی ہے کہ وہ لوگ جو الیکشن ہار چکے تھے قانون اور آئین کے مطابق پریزائیڈنگ اب سران نے ان کے جیسے ووٹ کاؤنٹ کیے تھے ریٹننگ اب سران نے آگئین اور قانون کے مطابق جو اپنے ٹیلی کی تھی اس کے مطابق اگر آپ جمع کر لیتے تو پاکستان تحریک انصاب کی نشنل اسمبلی میں ایک سو اسی سیٹے ہیں انشاءاللہ یہ ایک سو اسی سیٹے ہمیں ملے گی اگر سپریم کورٹ نے اس پیٹیشن کو اٹھایا جس طریقے سے ہمارے یہ موقع ایکسپٹ کر لیا ہمیں عدلیہ سے اعتماد ہے عدلیہ پہ احترام ہے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ باقی بھی کیسز ایسے اٹھائے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا سپریم کورٹ کی ذمہ داری ہے اسی طریقے سے جو خان صاحب کے کیسز پنڈنگ ہے جو ہم سپریم کورٹ سے مسلسل استعداہ کیا رہے ہیں کہ ان کو بھی آپ اٹھا لیں اور قانون اور ان کے مطابق اس پہ پیسے لے کریں ہم ہی امید ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ اب اس پہ انشاءاللہ جلد سے جلد پیسے لے کریں ایک 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 اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو دیکھیں جہاں تک مذاکرات کا تعلق ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ایک بار پھر افرم کرتے ایز وی سپیک ہماری کسی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہی اور ہم نے کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئی کس پوائنٹ پہ ہوئی کب ہوئی کس کے ساتھ ہوئی وہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے اس پیسے لے کا مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں یہ آئینی نکتہ تھا آرٹیکل فیپٹی ون کا اور آرٹیکل ون زیرو سکس کا اور ووٹ کا ایک بنیادی حق جو ہمیں ملنا تھا اس کا ایک ضروری تھا الحمدللہ آج سپریم کورٹ نے کر دیا انشاءاللہ تعالی یہ فائنل بھی پیسے لے ہوگا تو ہمارے حق میں ہوگا اگر الیکشن کمیشن اپیل میں چلا گیا تو پھر دیکھیں وہ بلکل سارے سٹیٹس ہیں لیکن سپریم کورٹ نے ابھی جو فرشن دیا وہ پراسپیکٹیو کے لیے کیا کہ آئندہ یہ ووٹ نہیں دے سکتے وہ پرانے والے وہ نہیں کھولے لہٰذا وہ بعد میں دیکھا جائے گا لیکن ایس بی سپیک فیوچر میں یہ لوگ ووٹ نہیں کر سکتے کسی بھی قسم کی قانون سازی میں ووٹ کا ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کوئی چھو جو بھی ہو جہاں تک آپ اپیل کہہ رہے ہیں اپیل اس میٹر میں اپیل نہیں ہوتی یہ پہلا ماری پیٹیشن ہے یہ ایک مرتبہ سنی جائے اس میں اگر ریویو فائل کرتے وہ الگ بات ہوگی لیکن انشاءاللہ تعالی اس میں ابھی کیونیو گرانٹی میں وہ پوائنٹ ہوں گے نہیں دیکھو ہم کہہ رہے ہیں اب ان کے پاس آئینی ترمیم کے لیے ٹو تھڑ مجارٹی موجود نہیں ہے اگر پہلے وہ ہماری سیٹھیں لے لیتے ہیں تو ان کے پاس ادر وائز آ جاتی ابھی ہمارے پاس یہ سیٹھیں آنی ہیں یا فور ڈی ٹائم بینگ وہ لوگ اپنے ووڈ کاسٹ کرنے سے رک گئے ہیں لہٰذا ان کے پاس وہ رائٹ نہیں رہا دیکھیں میں از اپارٹی چیئرمین پاکستان تحریک انصاب کا موقع بھی یہی رہا ہے ہم عدلیہ کو ازاد دیکھنا چاہتے انڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہتے یہی ریزن ہے کہ جو جج ساہبان کا لیٹر آیا ہے اس کو بھی ویگورس لیم کرتے ہیں ہم ججز میں فرق نہیں کرتے لیکن آئینی ترمیم کر کے پہلے سے ہم کہتے چلے آ رہے کہ ایک پرسن بیس لیجسلیشن نہیں ہونی چاہیے مچ لسکی آپ کنسٹیوشن میں امنڈمنٹ کریں ہم اس کو کسی صورت سپورٹ نہیں کر رہے ہیں کسی بھی جج کو اس کے ٹنیور میں ایکسٹنشن کسی صورت نہیں ہونے چاہیے جو آرٹیکل ون سیونٹی فائف اے جو آئی ٹی اٹھاروی ترمیم کر کے یہ پیسلیں ہو چکے تھے اور اس کے بعد ایکیس بھی ترمیم یہ میٹر آپ وہ نہیں ہونا چاہیے یہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارا موکف ہے نہیں دیکھیں سپیکر عود کی عود کی بات نہیں ہے اس وقت جو ہم نے کہا تھا تو ہم سپیکر کو ایک رائٹ ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے اگر اپنی مرضی سے ریزائن کیا تو وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہے عود انہوں نے لیا ہے جو امین اے صاحبہ نے عود لیا ہے لیکن جس آرڈر کے بنا پر انہوں نے لیا ہے وہ الیکشن کمیشن کا عودر فرسٹ مارچ کا ہے اس لیے فرس مارچ کا عودر تو دس ایکسٹن سسپنڈ ہوا کہ وہ اب آہندہ پارلیمان میں عود میں حصہ نہیں دیں گے